مرحبا سد مرحبا کچھ اور ہے مرحبا سد مرحبا کچھ اور ہے ذکر محبوب خدا ذکر محبوب خدا کچھ اور ہے مرحبا سد مرحبا کچھ اور ہے مرحبا سد مرحبا کچھ اور ہے مرحبا سد مرحبا کچھ اور ہے اب ایک شیر آپ تک پہنچاتا ہوں سمات لیں کی چاند تارے چاند تارے کہہ رہے ہیں جھوم کر دیکھیں قسم خدا کی نات کے شیر سن لیں کی چاند تارے چاند تارے چاند تارے کہہ رہے ہیں جھوم کر چاند تارے چاند تارے کہہ رہے ہیں جھوم کر کیا کی چہے رہے چہے رہے آہاں چہے رہے جی چہے رہے شمشو دعا کچھ آرے ہیں 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 قرآن مقدس کی آیت اور یہ آخری شیر سورہ تبتی ادا میں دیکھ لو دیکھیں گے بھائی سورہ تبتی ادا میں دیکھ لو سورہ تبتی ادا میں دیکھ لو سورہ تبتی ادا میں دیکھ لو کیا ان کے دشمنے ان کے دشمن کی سزا کچھ آرے ہیں ان کے دشمن کی سزا کچھ آرے ہیں ان کے دشمن کی سزا کچھ آرے ہیں اور ذات آپ کی فرمائیس تک پہنچنے کے لیے ایک شیر سن لیں پھر اس کے بعد آپ کی فرمائیس کہ باد جنگ کربلا ظاہر ہوا دیکھیں گے نظم بھائی کہ باد جنگ کربلا ظاہر ہوا باد جنگ کربلا ظاہر ہوا کیا تیرا بیٹا تیرا بیٹا تیرا بیٹا فاطمہ کچھ آرے ہیں تیرا بیٹا فاطمہ کچھ آرے ہیں تیرا بیٹا فاطمہ کچھ آرے ہیں مختا چھوڑ گے ایک آخری شیر نہیں دیکھیں گے نظم بھائی کہ صرف عالم ہی نہیں ہے نجدیوں 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 وہ میرا وہ میرا وہ میرا جی وہ میرا احمد رضا کچھ آرے ہیں وہ میرا احمد رضا کچھ آرے ہیں وہ میرا احمد رضا کچھ آرے ہیں اور رات سرکارِ آلہ حضرت کا ذکر ہو گیا ہے تو کیوں سرکارِ تاجو شریعہ کے ذکر کو چھوڑا جائے ماشاءاللہ آپ تک پوچھاتا ہوں سمات کر لیں دورِ حاضر کے محادث نے کہا دورِ حاضر کے محادث نے کہا دورِ عاضر دورِ حاضر دورِ حاضر دورِ حاضر کے محادث نے کہا دورِ عاظر کے محدث نے کہا کیا کہ رتبائے رتبائے آہا رتبائے جی رتبائے اختر رضا کچھ اور ہے رتبائے اختر رضا کچھ اور ہے رتبائے اختر رضا کچھ اور ہے مرحبا صدی مرحبا کچھ اور ہے ذکرِ معبو بے خدا کچھ اور ہے مرحبا صدی مرحبا کچھ اور ہے مرحبا صدی مرحبا کچھ اور ہے زندہ با آپ کی فرمائش آخری آپ نے قسم قدع کی دلی بات بتا دوں کہ یہ کلام میں پہتے پہتے تھک گیا اتنا پڑھا گیا کہ مجھے خود یاد نہیں ہے کہ کتنا پڑھا جاتا ابھی پرسوں کی شب بھی گیارہ تاریخ ہو کانپور کے پاس اکبر پور میں ہوئے جس میں اصد بھائی اور سب ہی لوگ تھے اصد بھائی بھی تھے وہاں بھی سب سے پہلے ہی میں جیسے ہی پہنچا ہوں جیسے ہی کمیٹی کا ایک آدمی تھا اس کا نام تھا ڈان بھائی اس نے کہا احسان بھائی کہہ دیجئے کہ یہ ڈان بھائی کی فرمائش ہے اس کو ضرور پڑھنا ہے میں کہا یاری بنا پڑھیں میں کہیں سے ہلتا ہی نہیں ہوں اب میں اس کلام کا مطلع پہنچاتا ہوں لیکن جس رنگ میں آپ نے اس کلام کی فرمائش کی ہے اسی رنگ میں سن کے دکھائیے گا خبتوں کے ساتھ مطلع حاضر کرتا ہوں سمات کر لیں کہ کربل میں آلے رے سو